اسلام علیکم بولیوز ہیڈکورٹرز میں خوش آمدید میں ہوں فراز احمد میں ہوں شاہستان شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن میں آج بات ہوگی علمناک حادثہ پاکستانیوں پر کیا بی تھی توفان تھم گیا ریکارڈ بارش ایک ارب ڈالر کا کمرشل کرزا وزیراعظم کی بارننگ اور جھگڑے کی ویڈیو وائرل یہ سب بھی ہوگا بولٹن میں شامل بولٹن کے آغاز میں افسوس ناقابر یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی دو سو اٹھانوے پاکستانیوں سمیت ساڑھے ساتھ سو سے زائد افراد جانے گواں بیٹھے حادثے میں کوٹلی آزاد کشمیر کے اٹھائیس نوجوان بھی لقمہ اجول بن گئے جانبہک افراد میں ایک ہی خاندان کے بارہ نوجوان بھی شامل ہیں تمام افراد غیر قانونی طور پر یونان اور اٹلی جانا چاہتے تھے قانون سے بچنے کا سفر انہیں موت کی وادی تک لے گیا یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی افسوسناک واقعے میں دو سو اٹھانوے پاکستانیوں سمیت ساڑھے ساتھ سو سے زائد افراد جانے گواں بیٹھے اس حادثے میں کوٹلی آزاد کشمیر کے 28 نوجوان بھی لقویں اجل بن گئے جانبہک افراد میں ایک ہی خاندان کے بارہ نوجوان بھی شامل ہیں یہ تمام افراد غیر قانونی طور پر یونان اور اٹلی جانا چاہتے تھے مگر تانون سے بچنے کا یہ سفر انہیں موت کی وادی تک لے گیا یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی اور اس افسوسناک حادثے میں دو سو اٹھانوے پاکستانیوں سمیت کل ساڑھے سات سو سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس حادثے میں کوٹلی ازاد کشمیر کے 28 نوجوان بھی لقویں اجل بن گئے کل دو سو اٹھانوے پاکستانی اس حادثے میں جانبہک ہوئے ہیں جانبہک افراد میں ایک ہی خاندان کے بارہ نوجوان بھی شامل ہیں جبکہ تمام افراد غیر قانونی طور پر یونان اور اٹلی جانا چاہتے تھے انتہائی مشکل اور یہ خطرناک سفر انہیں موت کی وادی تک لے گیا بترین سمندری حادثہ بہتر مستقبل کے لیے یورپ جانے والی کشتی یونان کے قریب ڈوب گئی 20 سے 30 میٹر لمبی کشتی میں لگ بھگ 750 افراد سوار تھے جن کا تعلق پاکستان شام اور مصر سے تھا پورن آفیس کی سپوکس پرسن زہرہ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساری صورتحال پر بہت شکری ہے زہرہ صاحب آپ کا افسوسناک یہ حادثہ پیش آئے بڑا علمناک 750 افراد اس کشتی میں گئے گئے قانونی طور پر اس سے پہلے بھی ہم نے مصادت واقعات ایسے دیکھے ہیں جو پاکستانی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں کیا قوانین ہیں غیر قانونی طریقے سے ان کو لے کے جانے سے روکنے کے لیے اور کتنا عمل ہو رہا ہے کیا کہیں گے آپ ساری صورتحال پر دیکھیں گے یہ بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اس سلسلے میں ہمارا جو سفارت خانہ ہے یونان میں اور وزارت خارجہ اس پہ یونان کی حکام کے ساتھ انٹچ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل جو ناشے نکالی گئی ہیں ان کی ایڈنٹیفیکیشن ہو سکے ہمارے پاس بارہ پاکستانی بارہ پاکستانی بارہ پاکستانیوں کو ہم سپس کو زندہ بچنے کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں جن کو ہم نے کنفرم کر لیا ہے اور باقی ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہیں کہ اور کتنے پاکستانی ہیں جو اس وقت خدا را خاصتہ اس وقت حیات نہیں ہیں ذرا صاحبہ ابھی جو یونان کی گورنمنٹ ہے وہاں کو جو فورن آفیس ہے ان کی جانب سے جو عداد و شمار شیئر کی گئے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ کتنے پاکستانی کتنے متاثرین تھے کتنے لوگ تھے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل یا کیا یہاں ہے کہ اس وقت 78 78 نیتوں کو وکور کیا گیا ہے اور ان کی نیشنالیٹی کی ان کی نیشنالیٹی کی ابھی ایڈنٹیفیکیشن ہو رہی ہے اور یہ اس کو کرنے کا طریقہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ یہ دی ای ای نی بیسس پر ہوگا یہ کوئی ریگولر جہاز تو تھا نہیں کہ اس کا مینیفیسٹ ہوگا اس لیے ابھی اس پر ٹائم لگے گا کب تک اس پر پتا چلے گا کہ ان ناشوں میں کوئی پاکستانی اخدانہ خاصتہ موجود ہے ٹھیک ہے اور ذرا سبب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ظاہر ہے جو پسماندگان ہیں ان کے جلوہیقین تھے جو گزر گئے لوگ ان سے کوئی رابطے کے حوالے سے کچھ فریمورک بنایا ہے فورن آفیس نے اس حوالے سے کچھ کر رہی ہے گورنمنٹ جی بلکل ہمارا سفارت خانہ اس وقت بلکہ دو دنوں سے انہوں نے ایک ہلپ لائن کی ہوئی ہے اسٹیبلش اور اس سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں ان کو اور انہوں نے بلکہ یہ بھی درخواست کیا تمام پاکستانیوں سے جو اپنے لاپکہ رشتہ دار ہیں ان کی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کانٹیکٹ بھی کریں اور اگر ان کو شک ہے کہ ان کا کوئی اشتدار اس حادثے میں شامل ہے تو دی این اے شیئر کریں تاکہ دی این اے میچنگ کی جا سکی اور زیرہ سبا یہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں کیا کہاں پر جاری کی گئی ہیں کیا میڈیا پر دی گئی ہیں سوشل میڈیا پر دی گئی ہیں ہاں جی یہ موجود ہیں اور اس کو ہم فردر آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں گے یہ بہتکل ہم نے سرکیلیٹ کیا بہت شکریہ زائرہ بلوت صاحبہ سپوکس پرسن فورن آفیس ہمارے ساتھ موجود سوسناک واقعے کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ہیلپ لائن بھی اس حوالے سے جاری کی ہے تاکہ لوگ رابطہ کر سکیں اس حوالے سے مزید بھی ہم بات کرتے ہیں بولنیز کے نمائندہ رفاقت حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رفاقت یہ تارکین بطن کی کشتی ڈوبی ہے یونان میں اور بڑی تعداد میں جانی نقصان بھی ہوا ہے کیا دیٹیلز آپ کے پاس آ رہی ہیں اس واقعے کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا واقع ہے جس میں اتنی زیادہ ہمیں ہمواد سننے مل رہی ہیں کہ ساڑھے پانچ سو سے زائد جو افراد ہیں وہ جانبھاک ہو سکتے ہیں اور جو سب سے ہترناک بات ہے یہ اس سال میں دوسرا واقع ہے اور آپ کسی رستے پر جو ہے یہ جو ہے ایک ہزار سے زائد جو افراد ہیں وہ مختلف قومیت سے اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اور افاقت یہ لوگ جو ان کو لے کر جاتے ہیں غیر قانونی طور پر پاکستان سے اٹلی کے راستے کشتی میں بیٹھ کر ان لوگوں کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ تک آئیں کون سے ایجنٹ ہے کون لوگ ہے کہاں کہاں کام کر رہے ہیں میڈن بیسوکسو شب سے خطرناک شورت ہے حالب وہ گجرات کی ہے اور میں کسی اور کی نہیں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں میرے گاؤں کے ساتھ افراد اس میں شامل ہیں جو جانب حق ہو چکے ہیں اور گجرات کا جو ہمیں کموبش جو ایک نمبر مل رہا ہے وہ ایک سو پچاس کے نزدیک مل رہا ہے کہ اس وقت گجرات کے جو زلہ گجرات کے متاثرین ہیں وہ ایک سو پچاس تک جا سکتے ہیں اور جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ وہاں سے بھی باگ چکے ہیں اور لیبیا میں بھی جو کہ اس وقت کاوے کی جا رہی ہے وہ وہاں سے بھی کوئی بندہ نہیں مل رہا ایجنٹوں کے ٹوٹل جو نمبر ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں اور پاکستان میں وہ اپنے گھروں کو تعلی لگا کے متاثرین کو اور ابھی جو آپ کی علاقے کے لوگ ہیں جو ابھی لا پتہ ہیں جن کے حوالے سے بھی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ خدا نہ خاصتہ وہ گزر گئے ہیں کہاں ہیں وہ کتنا نمبر ہے وہ کتنے لوگ ہیں میرے گاؤں کے ساتھ افراد اس ناکھانی آفت میں شامل ہیں جن کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں ہوں اور جو ہمارے ساتھ شہر ایک چھوٹا سا جلال پر جٹا وہاں پہ بھی کافی سار افراد ہے کیونکہ جیسے ہم نے اس باقے کو ریکوورٹ کیا سوشل میڈیا پر وائل کیا تو ہمیں مختلف طرف سے جو اطلاعات ہے اور تصویر وغیرہ آنے شروع ہو گئی اور جو ہم نے ابھی تک کیلکولیشن کی ہے وہ اللہ نہ کرے ایسے ہو لیکن جو اندازہ کہی کیا جا رہا ہے جو ہم بات کرنے کوشش کر رہے ہیں جو کالکولیشن جا رہی ہے وہ اس وقت تین سو کے نسدیک پاکستانی جو ہے تین سو کے قریب پاکستانی ایکسپیکٹڈ ہیں خدا نہ خاصتہ اگر یہ سچ ہوتا ہے تو بہت شکریہ رفاقت حسین ہمیں اس سارے سانحے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے یونان میں کشتی ڈوبنے کا یہ واقعہ ہے جس حوالے سے بہت سے متاثر ہو گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کشتی کا انجن خراب ہو گیا تھا جس کے باعث ایک بڑی تعداد میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے پاکستانی نے اپنی آب بیتی بیان کر دی اس نے کہا کہ ہماری کشتی کا انجن خراب ہو گیا تھا ہم پانچ دن اور چھے راتیں چھے راتیں سمندر میں رہے ہماری کروں تو راتیں یہ صبح نہیں کرنای necessary ہماری کروں تو اب پتہ ہے اور یونیو ٹائم گزرے گا سامنے اسے ہیں witnessingering کریں جہون نہیں سبت کریں دوہ کھڑے کھڑے ہوتے ہیں آپ نے یہ ہے husband ہماری سے چھوڑیا میں ڈ میں دیکھتار ہوتے میں ڈ میں کھولی کے کل ذریعہ رہا رہ معلوم دیں اور ہماری سے سرائے میں اف eigenlijk اور اس کی سرائے میںو کرتا ہے ہماری سے ملتا ہے کیا آپ نے اپ سے شرائیوں کو اپنے اپنے لاکھابتہ ہونہ ماررів ہمارے میں شی� کی سرائے میں وہاں کیا ہے پہلی میںagonزbe میں میں ایک اپنے اپنا اٹھoking کرتے ہیں دیکھوں اڑکے تو ڈوبنا ہے ایک منٹ چاہاں ڈوب جانا ہے پانچے دن چھے راتاں ہوں ساتھا انجن بند ہوں اندے باوجود بھی ایسی جڑے آنا نہیں ڈوبے پانچے دن چھے راتاں چھے میرات دو ٹائدہ تقریبے ٹائم ہے جیسے میں ٹائم ہے کہ ہم سوا دو آرد سوا دو دو بات تقریبے فورندہ سمٹ بات ہے واقعہ ہوگا ایک منہ نا جیڑا رسہ پایا اس وجہ تو ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سمندری طوفان بے پورجوئے کی جو کہ پاکستانی ساحلوں کو چھوے بغیر آگے بڑھ گیا لیکن اس کے اثرات نے زندگی شدید متاثر کی بدین ٹھٹھا اور مٹھی میں بادل جم کر بڑھ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا طوفان کمزور ہو کر دپریشن بن گیا جو تھر پارکر پر موجود ہے آج بھی تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سمندری طوفان بے پورجوائے کا زور ٹوٹ گیا طوفان کمزور ہو کر دپریشن میں تبدیل سن کے ساحلی علاقوں میں زندگی معمول پر آنے لگی سمندری طوفان بے پورجوائے پاکستانی ساحلوں کو چھوے بغیر آگے بڑھ گیا لیکن اس کے اثرات سے زندگی شدید متاثر ہوئی بدین ٹھٹھا اور مٹھی میں بادل چم کر بڑھ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا طوفان کا زور ٹوٹنے سے زندگی معمول پر آنے لگی ساحلی علاقوں سے رکل مکانی کرنے والے ماہیگیروں اور مقامی افراد کی گھروں کو واپسی شروع ہو گئی محکمہ مسمیات کے مطابق سمندری طوفان بے پورجوائے کمسور ہو کر دپریشن بن گیا جو کہ تھر پارکر اور آرتی راجستان پر موجود ہے تھر پارکر، ہمر گوٹ اور بدین میں آج تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ہواں کی رفتار تیس سے چالیس اور جھکڑ پچاس کلومیٹر فری گھنٹے کی رفتار کو چھو سکتے ہیں اور سمندری طوفان کے باعث ان کے ساحلی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ننگر پارکر میں سب سے زیادہ دو سو ہتتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مٹھی میں ایک سو چیانویں میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق گیتلوں میں ایک سو پچھتر اسلام کوٹ میں ایک سو تینٹالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور ٹھٹہ میں طوفان کے بعد معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں سجاول زلہ کے متاثرین کی بحالی کے لیے انتظامیہ متحارک ہے ہماری نمائندے نزاکت شاہ سے مزید بات کرتے ہیں جی نزاکت گورنمنٹ وائز دگری کالج میں جہاں زلہ انتظامیانے جو سہلاب جو طوفان متاثرین تھے سجاول زلہ کے ایک ہاروچان کے جاتی شاہ پندروں دیگر جو سہلی علاقے سے ان کو جو سلامتاثرین کے بحالات تھے ریسٹیو کر کے یہاں منتقل کیا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسسسٹن کمشنر سجاول ان سے پوچھیں گے کہ سجاول کی کیا پوزیشن ہے سجاول کب بحالی ہوگی آج انشاءاللہ ہم ان کو لنج کھلا کے پھر ان کو ہم روانہ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو بے تینکنگ ان کو خوش کر کے پھر ان کو پھیجیں گے انشاءاللہ لیٹ بی آل سب اکیت کلیر کہ ہمارے کچھ جو تالکے میں وہاں پہ تو لوگ آلیڈی واپس کچھ حد تک جا بھی چکے ہیں اور سلسلہ جاری ہے شاہ بندر کے کچھ تو کل رات ہی چلے گئے تھے باقی what we're going to do is جو کل ہائی لیول کی میٹنگ بھی ہوئی تھی کہ we're not going to leave them alone آہ سب سے پہلے تو آج ہم ان کا یہ کریں گے کہ they'll get a token اور اس token کے اگینس ان کو راشن پیک ان کو دی جائے گی جسے 15 days تک کا ان کا جو راشن کا جو ایشو ہے وہ حل ہو جائے گا تو گاڑی ہم ان کا کر کے دیں گے جو ان کو اپنے سائٹس پہ جو ہے وہ پہنچوا دیں گے اسسسٹن کمشن سائم اکتر کے بعد اسمین کا کہنا جا جو یہاں پر متاثری نے ان کو اپنا آج سے وافتی شروع کر دیں گے ان کو ٹرانسکر کی دیں گے تھرپارکر کے مختلف علاقوں میں دو روز سے جاری بارش کا سلسلہ تھم گیا لیکن بارش کے باعث مٹھی کی سران کا علونی زریاب آگئی گھروں میں پانچ سے چھے فر تک پانی موجود ہے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز اٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بتائے گا کیا تفصیلات ہیں کل تھرپارکر میں گدستہ روز شروع ہونے والی بارش بارش نے تھر میں تباہی مچا دیئے جس میں مٹھی اسلام کوٹ ڈیپ لو ننگر پارکر چاچرو ڈائلی اور دیگر علاقہ جات میں جو گدستہ روز سے جو بارش کا سلسلہ ہے اس وقت کئی علاقوں میں اس وقت بھی جاری ہے مگر مٹھی اسلام کوٹ ڈیپ لو کے علاقوں میں اس وقت بارش کا سلسلہ وہ تھم چکا ہے اور اگر شہروں کی بات کی جائے اس وقت میں مٹھی کی سران کالونی میں موجود ہوں مگر سران کالونی میں اس وقت بھی پانچ سے چھ فٹ گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے پانچ پانچ فٹ پانی داخل ہو چکا ہے گھروں کا اندر ایک ترانگا تو کس طرح آپ کو مشکلات کا سامنا ہے کیا کر رہے ہیں آپ پھر یہ کر رہے ہیں پھر روڑوں میں نکلا آگئے ہیں جنیٹر خراب پڑے ہیں کیا کریں اندر پانی میں نے کچھ کیا ہے ان کے گھروں میں پانچ سے چھ فٹ پانی موجود ہے جس کے باعث یہ انتائی پریشان ہے اور انتصامیہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے جلد سے جلد یہاں سے پانی نکاسیاں کا سسٹم ہے اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے پاک بحریہ کی جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں ساہری علاقوں میں ترجمان پاک بحریہ کے مطابق شعب اندر کے نواری علاقوں میں جو قائم میڈیکل کیمس ہیں انہوں نے متاثرین کو طبی بھی ان کی طرف سے فرہم کی جا رہی ہیں ترجمان پاک بحریہ ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین میں راشن اور دیگر ضروری سامان بھی تقسیم کیا گیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق طفان کی ممکنہ قطرے کے پیشن اثر کشتیوں کو نیول ہاربر میں لنگر انداز کرنے پر مقامی ماہیگیروں نے پاک بحریہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ کسی بھی مشکل میں ساحل علاقوں کے عوام کے لیے مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور اب یہ خبر ہے کہ حکمرہ اتحاد کا قومی اسمبلی قبل از وقت تحلیل کرنے پر گوھر قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے سے انتخابات کے لیے تیس دن اضافی مل جائیں گے قومی اسمبلی کی مدد تیرہ اگست دوہزار تئیس کو مکمل ہوگی فہد چودری سے مزید جان لیتے ہیں فہد اب بتائے گا اس معاملے کے حوالے سے جی دیکھ یہ موجودہ حکمران اتحاد کی حصل امکان کوشی یہ ہے کہ عام انتخابات کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت گین کیا جا سکے تو اب یہ غور کیا جا رہا ہے حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی کو قبل از وقت یعنی تیرہ اگست دوہزار تئیس پہ قریباً دو یا تین روز قبل تحلیل کر دیا جائے اس سے ہوگا یہ آئین کے تحت انہیں تیس دن اضافی مل جائیں گے پولٹیکل کمپین کے لیے انتخابی کمپین موہن کے لیے اور ساتھ روز پیچو آئی کے سابق خیرنما فواد چودری پر بغاوت پر اکسانے کے کیس میں چوبیس جون کو فرد جرم آئیت کی جائے گی فواد چودری ڈسٹرک اینسیشن کورٹ سلامباد میں پیش ہوئے عدالت نے مقدمی کی نقور فواد چودری کو فراہم کر دی عدالت نے آئین تصمات پر فواد چودری کو حضی ملانے کا حکم دیا فواد چودری پر چیف الیکشن کمیشنر سمیت کمیشنر کے دیگر اہلکاروں کے اہل خانہ کو دھمکیاں دینے کا الزام ہے ایمکیو ایم رہنماؤں کے خلاف فرمایشی کیسز بنائے گئے انہیں یہ خوف تھا کہ کیسز ختم ہونے کے بعد اتحاد سے نہ نکل جائیں روف صدیقی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ ساڑھے آٹھ سال تک ہم کیس میں پیش ہو رہے ہیں گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کیس کا فیصلہ آج سنایا جانا تھا مگر آٹھ جولائی تک ملتوی ہو گیا آٹھ سال کی سیکڑوں پیشوں کے بعد گزشتہ ڈیڑھ مہینے سے ہم فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں تاریخ میں ملتی رہی ہے آٹھ تاریخ مقرر کی گئی ہے جلے آٹھ تاریخوں بھی دیکھ لیں گے اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہم اور میری پوری پارٹی گزشتہ سات آٹھ برسوں سے سیکڑوں پیشوں میں اور یہ سارے مقدمات فرمایشی مقلبات ہیں جس کے اندر ثبوت و شوایط و دھول کی بات ہیں وہ تو کاغذاتی چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں یہ سب بے گناہ ہیں اور یہ سیاسی نویت کے کیس تھے اور سواب میں آج پاکستان پیپلز پارٹی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جاری ہے جلسے سے پیپلز پارٹی کے شرمن بلاول بٹو زرداری خطاب کریں گے جلسے کے لئے تمام تر انتظامات مکمل ہیں چاروں اطراف پارٹی کے جھنڈے اور فلیکسز لگا دیے گئے ہیں سید انور شاہ بولیوز کے نمائندہ ہمیں مزید آگاہ کریں گے جی انور جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں تحسیل ہوں تحسیل خوازہ خیلہ میں جہاں پر آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا جلسہ منقد ہونے جا رہا ہے اس جلسے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ خطاب کریں گے جلسے کے لئے پندال سجایا گیا ہے کرسیا بھی چاہی گئی ہے سیکورٹی کے کافی سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں اس جلسے میں شرکت کیلئے ملاکن ڈیویجن کے مختلف آزلہ سے پیپلز پارٹی کے کارکنان اور اہدداروں کے قافلے جو ہے وہ خوازہ خیلہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پر واب ترو گیٹ بھی لگائے گیا ہے جبکہ سیکورٹی کے پانچ ہزار سے زائد اہلکار جو ہے وہ بھی تائینات کیے گئے ہیں یہاں پر میں یہ بتاتا چلو کہ اکتیس سال بعد سوات میں پیپلز پارٹی کا یہ ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے یہاں پر منقض ہو رہا ہے جس سے شہید محترمہ بنظیر بٹو کے جو صاحبزادی ہے بلاول بٹو زرداری وہ خطاب کر لیے بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے اور ناظرین مشکل معاشر حالات میں دوست ملک چین پھر پاکستان کی مدد کو آ گیا پاکستان کو چین سے ایک ارب ڈالر موصول ہو گئے اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی ہے سرکاری ذر مبادلہ زخائر بڑھ کر اب پانچ ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئے ہیں چین کی جانب سے ملنے والا ایک ارب ڈالر پاکستان نے روہ ہفتے چین کو پیش کی ادائی کی تھی چین پاکستان کو یہ رقم واپس کر رہا ہے پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض کے حصول کے لیے بھی چین نے ہر ممکن مدد جاری رکھی ہے جس ملک میں آئین اور قانون پامال ہوتے نظر آئیں وہاں دنیا اپنا پیسہ دینے اور نکالنے سے گھبراتی ہے اسد عمر کا ٹویٹ کہا آئی ایم ایف کا کوئی کام نہیں کہ وہ آئین کے معاملے پر حملے پر ہمیں بھاشن دے ہماری اپنی جمہوریت ہے ہمارا آئین ہے کل ہمیں لیکچر نہ دے کہ آپ آئین پر عمل کریں خاندانی سیاسی پارٹی نے اہم عہدے خاندان میں ہی تقسیم کر لیے تیس جون تک کٹی کٹا نکل آئے گا تاہیات نہ اہلیت کی تلوار پر ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلے سے فیصلے سے ٹکرائے گی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ٹویٹ ڈالر نایاب مہنگائی آسمان پر غریب زمین بوس پکڑ دھکڑ اگواہ اور قتل کی خبریں ہیں اور وزیر آزم کیرم بورڈ کھیل کر جگہ سائی کا سبب بن رہے ہیں کراچی میر کے الیکشن نے دنیا میں پاکستان کی جمہوریت کا پوسٹ موتم کر دیا ہے لوگوں کو سریام اٹھایا جا رہا ہے ڈالر نے معاشی ناکامی تسلیم کر لی اور اب بات کرتے ہیں بڑتی مہنگائی کی تو کوٹا میں اشوائق و دنور سمیں تمام چیزوں کی خیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے شہر میں بیس کلو کے آٹھا تین ہزار اور چینی ایک سو تیس روپے فی کلو تک فروق ہو رہی ہے کیا صورتحال ہے ہماری نمائندے دانش مراد ہمیں بتائیں گے جی بجٹ تو آگئے ہیں اگر اب تک مہنگائی کو کنٹرول اور اشیہ خردنوش کی قیمتوں میں اس تحکام نہیں لائے جا سکا کوٹا اور بلوچستان کی بات تک کی جائے تو یہاں پر اب تک جو اشیہ خردنوش ہے وہ عام عوام کی قوت خرید سے باہر ہیں اس وقت جو آٹھا ہے وہ تقریباً تین ہزار روپے بیس کلو کا آٹھا اور اس طرح پچاس کلو کا جو آٹھا ہے وہ تقریباً چھے سے سات ہزار روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے جو چینی ہے وہ فی کلو ایک سو بیس سے ایک سو تیز اور چند ایک مقامات پر ایک سو چالی سے طرح چائے پتی جو ہے وہ چودہ سو سے پندرہ سو روپے فی کلو کے ساب سے فروخت کی جاری جو غریب اور متوت سے طبقہ ہے کافی مشکلات کا ان کو سامنا ہے مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہم بازار جاتے چیزیں خریدنے کے لئے لیکن ہم مایوس ہو کر واپاس لوڑ جاتے ہیں پاکی وہ حکومت نے بجٹ فیش کر دیا لیکن کوئی ریلیف نہیں ملا ہے ابھی بلوستان حکومت بجٹ فیش کر رہے وہ بھی خسارے میں جارے تو ہم غریب آوام جائے تو کہاں جائے لہٰذا ہمارے آل پر رحم کیا جائے چیک دانش بہت شکریہ آپ کا تفسی کراچی میں موسم گرم ہوتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا شہر کے مختلف علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے کفیل احمد جی کفیل کیا صورت ہے علی کراچی یہ کراچی کا مسئلہ یہ کہ کراچی میں جو بجلی کے بل ہیں وہ تو تواتر کے ساتھ پیش کے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے بل ہیں میرے اقب میں یہ شاہ پہ سلطانہ باد سے ریپورٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں طرح کہ یہاں اس وقت بھی لائٹ موجود نہیں ہے اور اس اندھیرے میں اور جو ہے وہ بغیر بجلی کے یہ لوگ یہاں موجود ہیں لیکن جو شہری ہیں ان پر کیا بیٹھ رہی ہے سر کیا بیٹھ رہی ہے بغیر بجلی کے سر بغیر بجلی کے تو ماشاءاللہ ہمارا تو برا حال ہے بچے دیکھیں آپ بیمار دیکھیں بوڑے دیکھیں اور جن کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں مطلب جن کے گھر میں کوئی مطلب ائر کی جگہ نہیں ہے وہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے سر بجلی کے بل آ رہے ہیں بجلی کا بل بائی جان اتنا آ رہا ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے میرا تو ایک کے نے اگر کے الیکٹرک نہیں سمال سکتی تو یہ کسی اور کو دے دے وہ کم کم جو ہے نا ہمارے کو بجلی تو دے گی وہ کمپنی سمجھے نا نہ بجلی ہوتی ہے نہ گیس ہوتی ہے بارہ بارہ گھنٹے بیٹھ آپ کا آگاہ کرے تھے آپ اور اب بات کرتے ہیں مویشی منڈیوں کے حوالے سے عیدے قربان کی آمد آمد ہے اور کوڈیجی شہر میں بڑی مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے لیکن خریدار مہنگائی سے سخت پریشان ہے بولیوز کے نمائندہ غلام اللہ سیال سے ہم جانوروں کی قیمتوں کا حوال جانتے ہیں جی غلام اللہ ایدے قربان کی آمد آمد ہے یہاں پر جو ہے کوڈیجی میں بھی جو ہے بڑے پیمانے پر مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے یہاں پر بکرے بیل دیگر جو سنت ابراہیمی کے لیے جو جانور استعمال ہوتے ہیں یہاں پر ان کی جو ہے بڑے پیمانے پر مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے یہاں پر سل سمیت بیرونے صوبہ سجے یہاں پر جو ہے لوگ خریدنے کے لیے یہاں پر جانور آ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ایک خریدار موجود ہے ان سے بات کریں گے کہ کتنی مہنگائی ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کیا بتائیں گے آپ کتنی مہنگائی ہے اگلے سال میں السلام علیکم میں سکھر سے آیا ہوں اور عیدِ قربان کا موقع ہے اور سنتِ ابراہیمی بھی عطا کرنی ہے لیکن اس وقت مہنگائی بہت عروج پہ ہے جو جانور میں بچھلے سال ساٹھ ہزار کا یا ستر ہزار کا لگے گئے تھے اس وقت ڈیڑھ لاک پونے دو لاک کی بات کر رہے ہیں بہت مہنگائی ہے مہنگائی نے کمر توڑا کی ہے عروج پہ ریٹ ہے آج بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ صبح سے گھوم رہے ہیں بڑی مہنگائی ہے ٹھیک ہے مویشی بندی سے آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا مشن سری لنکا کے لیے قومی دستہ تیار ہو گیا سولہ رکنی قومی سکوارڈ کا اعلام کر دیا گیا عظم کی تریادت میں ٹیم دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی سکوارڈ میں سپنر چار فاسٹ بولر شہ بیٹر اور دو وکٹ کیپر شامل ہیں شاہین شاہ فریدی کی ٹیسٹ پرکٹ میں واپسی ہوئی ہے ٹاپ آرڈر بیٹر محمد حریرہ اور آل ڈاؤنڈر آمیر جمال کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا وقت بھی اپنے خطان کو پہنچتا ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاک کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز تیز ہم آئیں سمندری طوفان کے خطرات لیکن ان سب ہی مشکلات سے نمٹتے بول نبھا رہا ہے اپنے صحابتی فرائج سمندری طوفان بیپورچوائی کی ٹرانسمیشن بول رہا ہے سفت سے آگے کس طرح سے اور کہاں پہ یہ سمندری طوفان پاکستان کے کون سے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے بول رہا سفت سے آگے لمحہ با لمحہ ہر خبر سے کیا عوام کو آگا موجودہ صورتحال کافی حد پر تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کتی بندہ کھٹا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا تمام ستاون فیصد عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر کیوں کہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے